اسلام علیکم دوستو مجھے اندیم خیل جی کہتے ہیں دوستو خان صاحب کا جو بیان کہ میرے پیش امریکہ نہیں تھا مطلب جو حکومت جو چینج ہوئی ہے جو رجیم چینج ہوئی ہے اس کے پیش امریکہ نہیں تھا بلکہ باجوہ تھا اس بیان کے اوپر دوستو آج میں نے تفسرہ کرنا ہے تو دوستو بات ہی ہے کہ ہمارے جو پٹواری بھائی ہوتے ہیں بڑی جلدی مٹھائیں کھا لیتے ہیں بڑی جلدی ایک جو پھولے نہیں سماتے ان کو چھوٹی سی کوئی بات مل جائے بچہ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ خان صاحب کی طرف سے پٹواری کی طرف سے کوئی چھوٹی سی بات ہمیں نظر آ جائے وہ پھر ہم خوب بھنگڑے ڈالیں اور جو ہے نا ہم لان تان کریں کہیں خان صاحب گندہ ہے دیکھیں خان صاحب نے پھر یوٹرن لے لیا یہ کر لیا وہ کر لیا تو یہ ہمارا ایک رویہ ہے تو یہ ہماری سوچ بن چکی ہے تو دوستو بات ہی ہے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں دوستو میں اگر آپ کو ساری زندگی بورا بھلا کہتا ہوں آپ کو لگتار مسلسل بورا بھلا کہہ رہا ہوں اور اچانک میں اگر آپ کو کہتا ہوں کہ آپ اچھے ہو آپ مانو گے کبھی بھی نہیں مانو گے پہلی بات تو آپ مانو گے نہیں اور مزید کی بات پہلے تو یہ سننے خان صاحب نے یہ نہیں کہا کہ امریکہ اس کے پیچھے نہیں تھا کہ بالکل انہوں نے کہا جو سائفر خان صاحب جو انگلہ سوال پوچھا گیا جب اس انٹرویو میں تو خان صاحب نے کہا کہ بھئی سائفر ایک حقیقت ہے لیکن اب آپ کہیں گے کہ دیکھیں جیسے تمام خبارات میں تمام میڈیا چینلز نے یہ چلایا ہے کہ امران خان کہ امران خان نے کہا ہے کہ جو میری حکومت کے تب بدلنے کے پیچھے رجیم چینج کے پیچھے امریکہ نہیں تھا تو سب نے تو یہی ہیڈنگ لگائی ہوئی ہے تو دوستو اس کا میں جواب آپ کو دیتا ہوں آپ کو پتا ہے ان میڈیا کا اصول کیا ہوتا ہے جنرل سی بات ہے کہ میڈیا نے ہمیشہ وہ چیز اٹھانی ہے وہ پوائنٹ اٹھانا ہے جو سب سے زیادہ وائرل ہو جس پہ ان کی ریٹنگ بڑے جس پہ لوگ زیادہ سنیں واہ واہ کریں جس پہ زیادہ ڈسکشن ہو وہ یہ نہیں دیکھتے اس کے آگے کیا ہے اس کے پیچھے کیا ہے تو اس نے دوستو میڈیا والوں نے ایسے کیا ہے وہ پوائنٹ اٹھائیں گے اس کی مثال دوستو ایک یہ بھی ہے کہ قرآن کے اندر لکھا ہے پکڑ کے بیٹھ جائے دیکھو جی نماز مت پڑو نماز کے قریب بھی مت جاؤ حالانکہ آگے نہیں دیکھا آگے کیا لکھا ہوتا ہے جب آپ نپاکی کی حالت میں ہوتے ہیں بلکل یہی بات ہے کہ خان صاحب بتا رہے ہیں کہ میرے پیچھے جو ہے امریکہ نہیں تھا پہلے باجوہ تھا بس یہ بات اٹھا کے بیٹھ کے آگے بھرما دیا حالانکہ آگے بتا دیا گیا ہے کہ سائفر ایک حقیقت ہے وہ سائفر آیا ہے امریکہ نے پورا دباؤ ڈالا ہے امریکہ نے پریشر لگایا ہے ساری باتیں اس کے اندر بتا دی گئی ہیں لیکن وہ ایک بات کو لے کر اس کو جو ہےنا اس کو گھمارے ہیں گھمارے ہیں لسی میں سے جو ہےنا مکھر نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن بھائی نکالنا کچھ نہیں ہے تو خان صاحب نے تو اس کی آگے وضاعت بھی فرما دی ہے کہ باجوہ نے ان کو بتایا حالانکہ وہ بھی خود دیکھ رہے تھے وہ خود بھی دیکھ رہے تھے سب کچھ کر رہے تھے لیکن ماجوا نے صاحب زیرے جو کام کیا ہے انہوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کیا ہے کہ یہ بندہ صحیح نہیں ہے یہ بندہ آپ کے حق میں نہیں ہے یہ تو کسی اور طرف لے کے جا رہا ہے یہ تو آپ کے غلامی سے نکال رہا ہے باقی ان کو تو پتا ہے اچھا مجھے ایک بات بتائیں اب اگر خان صاحب یہ بھی کہہ دیں کہ بالکل بھی نہیں ہے امریکہ بہت اچھا ہے یہ ہے وہ ہے اب وہ مان لیں گے امریکہ والے مان لیں گے کہ واقعی سمجھ جائیں گے کہ خان صاحب بہت اچھا ہے بھئی ان کو بھی پتا ہے ان کو بھی پتا ہے اور ساری دنیا کو پتا ہے ہمیں بھی پتا ہے کہ جو ہمارا جو چیف آف آرمی سٹاف لگتا ہے آپ جنرل حمید گل کو سن لو آپ کو پتا چل جائے گا کہ جو ہمارا جو آرمی چیف کیسے لگتا ہے یا وہ کس کے انڈر ہوتا ہے سب کو پتا ہے آپ کو بتا ہے پاکستان کے پہلے دو آرمی چیف بھی کون تھے کون تھے بھائی وہ سے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا وہ بھی انگریز تھے پہلے دو آرمی چیف انگریز تھے تو یہ تو بھائی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بلکل ہمارے غدار ہوتے ہیں لیکن یہ ان کے نیچے لگے ہوتے ہیں ان کی مجبوری ہے جو سمجھ لیں انہوں نے اندر سے ایک حلف لیا ہوتا ہے کہ ہم نے امریکہ کے خلاف نہیں جانا تو میرے پہ ایسی کوئی بات نہیں ہے صرف کیا ہے کچھ سیاست کے لیے یا زہرن مسلحت کے لیے یہ بھی کہہ دیں کہ امریکہ نہیں تھا تو پھر بھی میں نہیں مانتا امریکہ تو پیچھے تھا ساری دنیا نے دیکھ چکا ہے تو میرے خیال میں اس پہ پٹواری کو خوش ہونے کی مٹھائیاں باٹنے کی اچھلنے کودنے کی بھنگنے ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے وہ خام کا ایسے اچھل رہے ہیں کوئی فرق نہیں پڑھنے والا سب نے دیکھ لیا ہے ہر پاکستانی قوم کو پتا ہے کہ ہمارا جو اسٹیبلشمنٹ ہے ہمارا جو ملک ہے کس کے انڈر ہے شکریہ اللہ حافظ